وَلَا الْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیشہ آپ کو اچھے حالوں میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شہر کو خیر میں بدل دے آمین الحمدللہ آج صبح صبح آپ سب اور ہم ساتھ ہیں اس خوبصورت سفر پر جس کا نام ہے All in One سیریز جو کہ موٹیویشنل سیریز ہوگی انشاءاللہ اس سیریز میں کیا ہونے والا ہے انشاءاللہ آپ کو بہت جلد بتایا جائے گا ہم ایک منٹ انتظار کرتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہمیں جوائن کر لیں اور پھر ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ اتنی دیر آپ لوگوں کے کومنٹس دیکھ لیتے ہیں والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو یہ بتائیں کہ آپ اتنی اڑلی سننا آپ کو کیسا لگا کیونکہ کچھ لوگ سوچ رہے تھے کہ لیکن دیکھیں صبح کے وقت میں برکت بھی ہے اور صبح صبح جب آپ یہ سنیں گے انشاءاللہ تو آپ کا پورا دن بہت اچھا گزرے گا اور عمل کرنے کے لیے آپ کو کافی ٹائم مل جائے گا انشاءاللہ الحمدللہ بہت اچھا لگا کہ آپ لوگ اتنے خوش ہیں الحمدللہ آپ لوگ ایکسائٹڈ تھے اور میں بھی ایکسائٹڈ تھی الحمدللہ کیونکہ لائیف سیشن کے لیے بہت سے لوگوں نے انتظار کیا کہ آپ کب لائیف آئیں گی کب سیشن سٹارٹ ہوں گے اور اللہ سبانت اللہ کو منظور تھا کہ ہم سیکنڈ آف اکتوبر کو ہی لائیف آئیں گے انشاءاللہ میں الحمدللہ ٹھیک ٹاک ہوں اللہ کا شکر ہے آپ سب کیسے ہیں الحمدللہ مجھے بہت اچھا لگ رہا آپ سب کے ساتھ اچھا ری کوئشن ہے آپی اسلام علیکم پلیز ایڈونٹ ہیو اینیون جو مجھے موٹیویٹ کرے ان پریکٹسنگ اسلام لائک آئی ڈو اوکی اوکی ٹھیک ہو گیا بس یہ آج کا سیشن پھر رمشاہ آپ کے لیے ہی ہے انشاءاللہ ابھی آپ کو پتا چل جائے گر اس سیریز میں کیا ہونے والا ہے اچھا ری اچھا ری اچھا ری اچھا ری اچھا جب ہم ڈسکشن اپنی سٹارٹ کرتیں گے لائک جب میں آپ کو لیکچر ڈیلیور کر رہی ہوں گی اس وقت میں آپ کی چیٹ نہیں دیکھوں گی رائٹ اور آپ بھی میری باتوں پر فوکس کریں گے اور اپنے پاس ایک کوپی پینسل ڈکھ لیں گے کہ اس میں سے آپ نے اچھی اچھی باتیں نکال لی ہیں کہ مجھے کیا عمل کرنا ہے انشاءاللہ سواللہ سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاغدتا من لسانی یفکہ قولی رب زدنی علم اللہ سبحانہ وتعالی آج میری زبان سے حق جاری کر دے اور ایسے الفاظ میرے موں سے نکلوائے کہ آپ لوگوں کی روحوں تک سکون مل جائے اور جو آپ سننا چاہتے ہیں آپ وہ سب کچھ یہاں سے لے کے جائیں آمین ہماری جو سیریز ہے جس کا نام ہے All in One سیریز یعنی Five Days کی سیریز ہوگی انشاءاللہ Second of October سے Six of October اور روز ٹائمنگ یہی ہوگی انشاءاللہ Six ایم اب اس میں ہم کیا ڈسکس کرنے والے پانچ دن پانچ ڈیفرنٹ چیزیں آپ سے ڈسکس کی جائیں گی اور شاید بہت بہت زیادہ ڈسکسن ہوگی انشاءاللہ ٹاپک رکھا گیا ہے All in One سیریز یعنی کہ اس کے اندر ہی سب کچھ ہوگا آپ کو سب کچھ اس میں کھٹڑی پکی ہوگی انشاءاللہ لیکن سب کو اس میں سے کچھ نہ کچھ ضرور ملے گا ہم دیکھے کہ ہم پیدائشی مسلمان جب ہوتے ہیں اور ہم پریکٹس نہیں کر رہے ہوتے ہیں یا ہمارا گھرانہ پریکٹسنگ نہیں ہوتا عمل نہیں کر ہوتا لیکن ہم نے کلمہ پڑھا ہوتا ہمیں پتا ہوتا ہم مسلمان ہیں لیکن ایک بڑے عرصے کے بعد گمراہی کے بعد اب آپ دین کی طرف آئے ہیں تو یہ سیریز آپ کے لئے کہ آپ کو سمجھ نہیں آرہی کہ میں پہلا سٹیپ کون سا لوں مجھے بہت کوشن آتے ہیں روز آپ ہی ہم نئے نئے دین پر آئے ہیں یا ہم نے نئے پردہ شروع کیا ہے یا ہم نے ابھی نمازیں پڑھنا شروع کیا ہیں ہمیں سمجھ نہیں آرہا ہم کہاں سے سٹارٹ لیں کیا کریں تو یہ سیریز ان سب کے لئے جن کا دین میں نیا قدم ہے یعنی مسلمان تھے لیکن اب سمجھنا شروع کیا اصل چیز ہوتی ہے جب آپ پریکٹس کرنا شروع کرتے ہیں یعنی آپ عمل کرنا شروع کرتے ہیں لیکن ہم کبھی کبھی گھبرا آ جاتے ہیں جیسے آپ کے پاس کوئی آپ کا ٹیچر نہیں ہوتا یا آپ کوئی سمجھانے والا نہیں ہوتا اور آپ کے اندر ایک تڑپ ہوتی ہے کہ مجھے دین سیکھنا ہے اور مجھے سمجھ نہیں آرہی میں پہلا سٹیپ کون سا لوں کہاں سے سٹارٹ کروں میری نمازوں میں پبندی نہیں آرہی میں یہ بھی کرنا چاہتا ہوں میں وہ بھی کرنا چاہتا ہوں تو کہاں سے سٹارٹ لیا جائے تو اس پوری سیریز میں انشاءاللہ ہم پانچ دن ڈیفرنٹ چیزیں ہم سیکھیں گے اور مجھے یقین ہے کہ جب آپ اس کو سنیں گے تو آپ بہت سے مشکلات سے خود بخود باہر نکلائیں گے انشاءاللہ اور کچھ لوگوں کے لئے یہ ان ایڈوانس ہوگا شاید آپ مجھے پہلی دفعہ سن رہے ہوں اور اس کے بعد آپ سوچیں کہ ییس مجھے آپ دین پہ عمل کرنا ہے مجھے آگے جانا ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں پہلا کام آپ کو کیا کرنا ہے جب آپ اپنے پاسٹ میں کیے گئے گناہوں سے بچ کر ان کو چھوڑ کر نیکی کا رستہ اختیار کرتے ہیں تو سب سے پہلا کام ہوتا ہے توبہ کا دیکھیں آپ کو کبھی کسی سفر پہ جانا ہو یا کفی امپورٹن میٹنگ پہ جانا ہو کسی کے گھر جانا ہو تو سب سے پہلے آپ کیا کرتے ہیں آپ بات لیتے ہیں ٹھیک ہے شاور لیتے ہیں اچھے سے کپڑے پہنتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ آپ سے سمیل تو نہیں آ رہی اور اس کے بعد آپ اپنے پروجیکٹ کے لئے ریڈی ہو جاتے ہیں ہو سکتا ہے آج آپ سیشن سے پہلے بھی آپ نے اپنے آپ کو ریڈی کیا ہو ایکسائیٹمنٹ بھی ہوتی ہے یعنی ہم اپنے آپ کو پاک صاف کرتے ہیں تو دین میں بھی جب آپ آ گئے ہیں تو سب سے پہلا کام ہے اپنے آپ کو پاک صاف کرنا اور وہ کیسے ہوگا وہ ہوگا توبہ سے یعنی آپ نے سوچ لیا ہے کہ اب میں نے اپنے رستہ چینج کرنا ہے ٹھیک ہے اب جو کچھ مجھ سے ہو گیا میں اس کو چھوڑی ہوں مجھے آگے بڑھنا ہے تو پہلا سٹیپ آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو معافی مانگنی ہے پکی سچی توبہ ایسی توبہ کہ آپ کے اندر سے آپ کی روح آپ کا دل آپ کے جان ہر چیز کی گواہی دے رہے ہوں کہ now I am a real muslim مجھے وہ سب جو میں نے کیا اب مجھے وہ نہیں کرنا اور اس کے بعد آپ دو نفل پڑھیں توبہ کے اچھے طریقے سے وضو کریں اور اس کے بعد اللہ کے حضور حاضر ہوں اور خوب معافی مانگیں کہ یعنی اللہ عالمین اب جو میں سے ہو گیا مجھے معاف فرما دے مجھے ایسے پاک اور صاف کرنے کے جیسے میں ابھی پیدا ہوئی ہوں ٹھیک ہے اللہ سبانہ تعالیٰ کے پاس آپ کے لئے بہت کچھ ہے زمین و آسمان کی کنی اللہ کے ہاتھ میں ہیں اللہ آپ کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا رب العالمین جو وہ گناہ میں نے کیے تھے وہ جو وقت میں نے غلط جگہ پہ لگایا تھا میں نے اپنی انرجیز کو ضائع کیا تھا میں نے اپنی سورسز کو ضائع کیا تھا یا رب العالمین ان سب کو میرے حق سچی توبہ ہو کہ اس کے بعد آپ کو خیال بھی نہ آئے کہ آپ کو واپس جانا ہے اور جب آپ کو خیال کرتے ہیں لیکن جب آپ توبہ کر رہی ہوں اس وقت آپ نے سوچنا ہے کہ بس اب مجھے آگے جانا ہے آپ مجھے پیچھے کا نہیں سوچنا اور یا رب العالمین میں پکی سچی توبہ کرتے ہیں اب دیکھیں توبہ کرنے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ کبھی آپ سے گناہ نہ ہو ٹھیک ہے یہ بات میں ذہن میں رکھیں کہ آپ توبہ کرنے کے بعد سوچیں اب میں بالکل پیور ہو گئی ہوں آپ مجھ سے کوئی گناہ نہیں ہوگا آپ ایک انسان ہے میں بھی ایک انسان ہوں ٹھیک ہے ہم سب سے گناہ ہوتے ہیں اور وہ ہوتے رہیں گے ہم نے ان سے بچنا ہے یعنی پہلی والی لائف میں ہم اپنے آپ کو جان مجھ کے گناہوں میں ڈالتے تھے ٹھیک ہے ہم اپنے آپ کو بچاتے نہیں تھے اور گناہ کرتے جاتے تھے کبھی خیال بھی نہیں آیا تھا کہ میں کیا کر رہی ہوں اور اگر خیال آتا بھی تھا تو آپ جھڑک دیتے تھے کہ لائف ہے چل کرو انجوائے کرو لیکن اب آپ نے یہ سوچ لیا ہے کہ اب مجھے پیچھے نہیں مولنا اب مجھے پیچھے نہیں جانا اب مجھے آگے جانا ہے تو یہ وہ پکی سچی طوبہ ہے انشاءاللہ اور اگر پھر آپ سے گناہ ہوگا تو آپ نے بار بار معافی مانگی جتنی دفعہ گناہ ہوگا آپ نے بار بار معافی مانگی ہے کانشیسلی خود اپنی مرضی سے گناہ نہیں کرنے یعنی اگر آپ سوچے کوئی بات ہی بھی میں گناہ کر لیتی اور بعد میں معافی مانگ لوں گی تو ایسا نہیں کرنا یعنی کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں چل کوئی بات نہیں ہم نے دعا مانگی تھی کہ اب ہم گانے نہیں سنیں کہ تو کوئی بات نہیں ایک گانہ سننے گے پھر معافی مانگ لیں گے نہیں ایسا نہیں کرنا ہاں طوبہ کرنے کے بعد گناہ ہو جائے تو معافی مانگ لیں جان بٹھ کے گناہ نہیں کرنے تو پہلا سٹیپ آپ کا دین میں آنے کا یہ سو آپ میں سے جو لوگ فرس ٹائم یہ سن رہے ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ اوکے منی باب ہم یہ نہیں کریں گے تو آج یہ آپ میں سے بھی سیشن ختم ہوگا تو آپ نے اچھے طریقے سے وضو کرنا ہے اس کے بعد آپ نے دونفر ادا کرنے اور معافی مانگنی ہے اب دیکھیں اس میں یہ نہ آپ کہیں نہ آپ نے یہ سوچنا ہے کہ نہیں منی باب آپ کو نہیں پتا زینہ ڈاکہ کچھ بھی آپ نے کیا ہے ٹھیک ہے کوئی بھی آپ کو گناہ اللہ سبحانہ وتعالی کے پاس ہر گناہ کی معافی ہے ایون یہ کہ اگر آپ نے شرک بھی کیا ہے آپ کو پتہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے وہ شرک ہے لیکن ہر چیز کی توبہ ہے جب تک آپ زندہ ہیں آپ کی توبہ آپ مانگ سکتے ہیں اور آپ کی توبہ قبول ہوگی سو آپ کو نہیں پتا کہ آپ کی موت کس فقت آ جائے تو آپ نے انتظار نہیں کرنا سم ٹائم لوگ کہتے ہیں کہ ابھی نہ دین پریکٹس کرو جب بڑی ہو جاؤ گی تب اس پر عمل کرنا اس وقت تسبیحات پڑھ لینا ابھی ینگ ہو انجوائے کر لو نہیں آپ کو نہیں پتا کہ اگلا لمحہ کیا آنے والا ہے اور آپ کی زندگی کب آپ کے ہاتھوں سے چلی جائے تو آپ نے آج ہی معافی مانگنی ہے ٹھیک ہو گیا پہلا سٹیپ ہمارا یہی تھا اب نیکس سٹیپ کی طرف موف کرتے ہیں وہ کیا ہے پاسٹ ماضی جب بھی ہم آگے قدم اٹھائیں گے ہمیں شیطان ہمارا ماضی یاد لائے کا ایسا سب کے ساتھ ہوتا ہے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے بھول جانا ہے آپ نے جو کچھ بھی کیا تھا یاد رکھیں وہ آپ نے جہالت میں کیا تھا یعنی لاعلمی میں کیا تھا آپ کو علم نہیں تھا یا علم تھا بھی تو آپ عمل نہیں کر رہے تھے کچھ بھی کوئی بھی ریزن ہے وہ آپ کا جہالت کا دور تھا آپ نے اس کا بھول جانا ہے کچھ بھی کیا ہے میرے پاس سب سے زیادہ جو کیسز آتے ہیں وہ ینگ گرلز کے آتے ہیں آج کل سب سے بڑا فتنہ کیا ہے غیر محروم اسے بات کرنا اور وہ بریشان ہوتی ہیں آپ ہی کیا واقعی اللہ سبحانہ تعالی ہمیں معاف فرما دے گا اللہ سبحانہ تعالی ہمیں معاف فرما دے گا نہیں آپ کو نہیں پتا ہم نے کیا گناہ کی تو آپ مجھے نہ بتائیں آپ کسی کو نہ بتائیں آپ اللہ سبحانہ تعالی کے پاس جائیں یعنی بیٹھیں اور دعا مانگیں خوب سجدے میں رو رو کر اللہ سبحانہ سے دعا مانگیں یا عرب العالمین مجھے معاف کر دیں پھر اس کو بھول جانا ہے اور پھر آگے بڑھنا ہے لیکن سبق ضرور یاد رکھنے جو آپ نے اپنے پاس سے سیکھانا وہ ضرور یاد رکھنے اس کو نہیں بھولنا زندگی میں کبھی بھی کوئی برا حادثہ ہو جائے تو گھبرا کے رکنا نہیں ہے آگے بڑھنا ہے ٹھیک ہے لیکن اس سے جو آپ نے سبق سیکھا اس کو یاد رکھنے سبوز آپ ڈرائیونگ کر رہی تھی آپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اب آپ بولیں کہ نہیں میں نے پوری زندگی ڈرائیونگ نہیں کرنی ایسا نہیں کرنا آپ کو کرنی ہے لیکن وہ پریکوشنز لے لینی ہے وہ احتیاطی تدابیر اپنا لینی ہے جس کی بارے سے دوبارہ ایکسیڈنٹ نہ ہو سکتا آپ نے بیلٹ نہ باندھی ہو کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا تو آپ نے سیکھنا ہے اب آپ نے اپنے پاس سے سیکھا کہ میں نے کون سے عمل ایسے کی جسے میں سکون چھن گیا میرا ذہنی سکون میرا منٹل پیس برباد ہو گیا تو وہ جہالت میں ہوا وہ کام میں نے اب نہیں کرنا یہ آپ کا سبق تھا ان کے بارے میں سوچنا نہیں ہے میں نے یہ بھی کیا میں نے یہ بھی کیا نہیں آپ نے کہنا ہے کہ اب میں نے یہ نہیں کرنا جس نے میرے سکون کو برباد کی آپ کو پتہ ہے کہ سب سے امپورٹنٹ ہماری منٹل ہیلتھ ہے ہم اس وقت ہمارا ذہن صحیح کام کر رہے کہ نہیں وہ ہیلتی سٹیٹ میں ہے کہ نہیں دولت آنے جانے والی چیز ہے ہر چیز آتی ہے اور چلی جاتی ہے لیکن جو سکون ہے وہ اگدوہ برباد ہو جائے وہ چلا جائے تو کسی چیز نہ مزا نہیں آتا میں نے کہیں ایسے لوگ دیکھے ہیں جو منٹل پیس کی ورے مطلب وہ منٹل ہیلتی نہیں تھے اس کی ورہ سے ان کو بہت سے فیزیکل ایشوز آگئے سٹمیک میں پرابلم ہوگی ڈپریشن میں چلے گئے وہ سب کچھ اس لیے واقعے ذہن میں سکون نہیں تھا ذہنی سکون حاصل ہوتا انسان ہر کام کر لیتا ہے میرا حیال میں انسان ایک کمرے کا مکان ہو تو انسان اس میں بھی خوش رہ سکتا ہے اگر اس کا ذہن سکون میں ہے سو وہ ساری چیزیں جنہوں نے آپ کا ذہنی سکون برباد کیا تھا اس کی لسٹ بنا لیں یہ کہ پاسٹر میں نے کیا تھا اب یہ میں نے نہیں کرنا وہ گناہ جنہوں نے آپ کو بے قرار کیا تھا جس نے آپ کو جس کی ورہ سے آپ نے ذلت کا آپ کو سامنا کرنا پڑا وہ گناہ جو آپ کو دلدل میں لے گئے تھے جو گناہوں نے آپ کو آگ میں جھونکا تھا آپ کی راتوں کا چین برباد کیا تھا دن میں آپ کو بزد کروایا تھا وہ گناہ اب آپ نے نہیں کرنا یہ ہے سبق پھر آپ سوچیں کہ وہ وہ کیسے لمحات تھے جس میں میں اللہ کی محبت چاہتی تھی لیکن مجھے نہیں ملی میں نے فیل کیا کہ مجھے ہی اللہ سے محبت نہیں ہے اللہ سبانہ تعالیٰ تو ہمیشہ میرے ساتھ تھے لیکن مجھے ہی اللہ سے ویسی محبت نہیں تھی جیسے محبت کرنے کا حق تھا میں نے اللہ کی ویسے قدر نہیں کی تھی جیسے قدر کرنے کا حق تھا آپ میں سب بہت سے لوگوں نے ایکسپیئنس کیا ہوگا کہ جب آپ گناہوں میں بھی تھے پھر بھی آپ دعائیں مانگتے تھے تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں قبول کرتے تھے آپ نماز نہیں بھی پڑتی تھی تب بھی اللہ تعالیٰ تعالیٰ آپ کی دعائیں قبول کرتے تھے آپ کو رزق کتاب فرماتے تھے تو اس وقت آپ کبھی نہ کبھی تو فیل ہوا گا کہ اللہ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں اور میں تو عبادت کا حق نہیں ادا کرتی میں تو پانچ وقت نماز پڑھنا میرے لئے کتنا بھاری گزرتا ہے تو اس وقت بڑی شرمندگی ہوتی ہے ایسا لمحہ سب کی زندگی میں آتا ہے اور پھر انسان کو ہوتا ہے کہ نہیں مجھے اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے جو اللہ مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے بغیر مانگے بھی مجھے عطا فرماتا ہے تو میں کیوں نہ اس کی عبادت کروں میں کیوں نہ اس کی بندگی کروں میں کیوں نہ اس سے محبت کروں جو مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے ہمیں اچھا لگتا ہے کہ ہم سے محبت کی جائے اور جو ہم سے محبت کرتا ہے پھر ہم کہتے ہیں اس پر جانوار دیں تو محبت کا سب سے زیادہ حق دار کھون ہے اللہ سبحانہ وتعالی جو آپ سے ریٹرن میں کچھ نہیں مانگتا صرف یہ کہ بندگی یعنی شرک نہیں کرنا صرف اللہ سے مانگنا ہے اور صرف اللہ کی ماننی ہے پھر آپ کو پتہ ہے ہر چیز آپ کے پاس آ جائے گی جس کے پاس اللہ سبحانہ وتعالی ہے جس کا کنیکشن اللہ کے ساتھ ہے اس کے پاس سب کچھ لوڑ کیا رہت ہے دنیا خوار اور ظلیل ہو کس قدموں میں آ جاتی ہے لیکن ہم لوگوں کو منانے میں لگ جاتے ہیں ہم اللہ کو نہیں مناتے وہ مان جائے یہ مان جائے لیکن اللہ کو راضی نہیں کرتے اسی بار سے تو ہم بے سکون جاتے ہیں ایک دفعہ پا اللہ کو راضی کر لیتے ہیں پھر آپ کی دنیا امیزنگ ہو جاتی ہے آپ کی دنیا آسان ہو جاتی ہے وہ سب کچھ آپ کو ملتا ہے جو آپ وش کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا اس کے بعد نیکس ٹیپ آپ کو کیا کرنا ہے ہم سوچتے ہیں لوگ کیا کہیں گے وہ لڑکیاں جن کی فیملیز بہت موڈرن ہیں ان کے ساتھ ہی زیادہ مسئلہ ہوتا ہے کہ اب ہم اپنا سر کور کریں گی اب ہم نماز کے لیے اٹھیں گی اب ہم قرآن پڑھیں گی تو لوگ کہیں گے کہ بڑی نمازی ہو گئی ہو بڑی حاجن ہو گئی ہو اب میں کالج میں جاؤں گی اور پہلے تو میں ایسی ڈریسنگ کر کے جاتی تھی یا گیٹ ٹوگیادر میں میں جینز اور ٹاپ پہن کے جاتی تھی اب میں ابایا پہن کے جاؤں گی یا اب میں اس طرح سے میک اپ نہیں کروں گی تو لڑکیاں مجھے بیک ورڈ سمجھیں گی ایسے حیال آتے ہیں تو لوگوں کی پرواہ نہیں کرنا لوگ نہ آپ کو اس دنیا میں لائے ہیں نہ ہی اگلے جہان میں آپ کا حساب لینے والے ہیں آپ کو اس دنیا میں لانے والی اللہ کی ذات ہے اور آپ نے اسی کے طرف لوٹ کے جانا ہے تب ہی تو ہم پڑھتے ہیں نا اگر ہمیں یقین ہو جائے نا کہ ہماری آخری مندل اللہ سبحانہ وتعالی ہے تو ہم ہر سٹپ اٹھاتے وقت سوچیں گے کہ ہمیں جانا تو اللہ کے پاس ہا نا تو ہمیں کتنی شرمدگی کا سامنا کرنا پڑے گا تو ہم اپنے ہر عمل کو ٹھیک کر لیں گے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ ہر حال میں بات کرتے ہیں آپ جہالت میں ہوتے ہیں آپ کو تب بھی بات کرتے ہیں جب آپ دین میں آتے ہیں آپ کو تب بھی بات کرتے ہیں بڑی باتیں سننے کو ملتی ہیں لیکن فتح ہمیشہ دین والوں کی ہوتی ہے جن کے دل میں قرآن ہوتا ہے جن کے الفاظ میں مٹھاس ہوتی ہے جن کی زبانوں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے انہی کو لوگ اپیشیٹ بھی کرتے ہیں پہلے بہت کچھ سننے کو ملتا ہے لیکن بعد میں لوگ انہی کے پاس آکے بیٹھنا پسند کرتے ہیں کیونکہ ان کو وہاں سے سکون ملتا ہے ان لوگوں کو دیکھ کے ان کو اللہ یاد آتا ہے کیونکہ وہ اللہ کے رنگ میں لپٹے ہوتے ہیں تو اصل جیت جو ہے وہ دینداروں کی ہی ہوتی ہے کیونکہ ان کے چہرے پرسکون ہوتے ہیں اور ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ پرسکون ہو جائے لوگ آپ کے پاس آئیں گے اور پوچھیں گے کیا ہے آپ کے دل میں کس کی وجہ سے آپ اتنے پرسکون ہیں کیسے آپ مسکرالے دی ہیں اتنے غموں کے بعد بھی آپ چلتی رہتی ہیں آپ تھکتی نہیں ہیں ایسے سوال ہوں گے آپ کے ساتھ تو آپ نے کبھی بھی لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی آپ کو اللہ سبحانہ تعالی کی پرواہ کرنی ہے آپ کو دین میں ڈٹ جانا ہے اور جم جانا ہے اس کے بعد نیکس ٹیپ جو آپ کو کرنا ہے وہ کیا ہے اپنے آپ کو معاف کرنا ہے پہلے میں نے کہا کہ آپ نے اللہ سبحانہ تعالی سے معافی مانگنی ہے اس کے بعد یہ ہے کہ آپ نے آپ کو بھی معاف کر دینا ہے ایک سٹیج ایسی آتی ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہوتے اور شیطان ہمیں وسfor سے دلواتے ہیں کہ یاد کرو کہ تم نے وہ گناہ کیا تھا تو آپ کہتے ہیں ہاں 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 مجھ سے وہ گناہ ہوا تھا اور آپ میں اتنی نیک اور پرہیزگار بننے کی کیا یہ میں ڈراما کر رہی ہوں یا واقعی میرا کوئی عمل قبول ہو رہا ہے وہ آپ کو وصفتہ دلواتا ہے کہ نہیں یہ چھوڑ دو تم تم دو دن کی بات ہے اور اس کے بعد تم نے سب کچھ چھوڑ دینا ہے کہ تم دو دن میں پریکٹس کر رہی ہے اس کے بعد تم نے سب کچھ بھول جانا ہے تو یہ وسوسہ بڑی خطرناک چیز ہے جب آپ برے رستے پہ تھے تو شیطان کا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ آپ گناہوں کی دلدل میں تھے لیکن جیسے ہی آپ اپنی ڈائریکشن ٹھیک کرتے ہیں وہ فوراں ایکٹیو ہو جاتا ہے اس کی نگاہیں آپ کی طرف آ جاتی ہیں کہ نہیں اب اس کو بہکانہ ہے دوبارہ سے تو میں کیا کروں ابھی نمازیں تو پارے تو وہ وسوسہ دلواتا ہے یہی تو اس کے پاس ہتھیار ہے سب سے بڑا ہتھیار شیطان کے پاس یہی تو ہے آپ کے دل میں ڈاؤٹ ڈال دے آپ کے دل میں وسوسہ ڈال دے آپ سوچیں کہ یہ میری نیکی قبول نہیں ہونی اور آپ اتنے مایوس ہو جائیں کہ آپ پھر نیکی ہی نہ کریں کہ میں تو اتنی گناہ گار ہوں اب میں نیکی کروں گی میں صدقہ کروں گی پتہ نہیں قبول ہونا کی نہیں ہونا تو یہ ایک بہت بڑا اور بھیانک آپ قسم کے یہ سٹیپ ہوتا ہے کہ جس میں لڑکیاں دین میں آ کے پھر واپس سلی جاتی ہیں وہ پلٹ جاتی ہیں کہ نئی 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 مجھے دین پہ نہیں آنا اور دوسری بات یہ ہے کہ جب وہ قرآن کھولتے ہیں تو شیطان ان کو وسوسے دلواتا ہے کہ جو تم پڑھ رہی ہونا پتہ نہیں یہ سچا ہے ابھی کے نہیں ہے ٹھیک ہے اور نعوذ بیلہ پتہ نہیں اللہ سبانہ تعالیٰ ہیں بھی کے نہیں پتہ نہیں آخرت ہونی ہے ابھی کے نہیں اور قرآن کے اندر بھی ڈاوٹ ڈالے جاتے ہیں شیطان اسی طرح کرتا ہے اسی لئے تو ہمیں قرآن سے پہلے اعوذ باللہ میں نے شیطان الرجیم پڑھنی ہے تو آج کے بعد آپ کو کبھی بھی وسوسہ آئے ایون آپ کو پتہ ہے کہ شیطان خوابوں کے ذریعے بھی انسان کو ڈشٹراب کرتا ہے جو لڑکی دین پہ آ رہی ہے اس کو عجیب و گریب سے خواب آئیں گی کبھی کچھ گندے خواب بھی آتے ہیں کہ سمجھ نہیں آتا کہ میں کبھی کبھی لڑکیاں اپنے آپ کو اچھی سٹیٹ میں دیکھ لیتی ہیں خواب میں کہ ان کو اتنی نجاست فیل ہوتی کہ میں نے کیا دیکھ لیا میں تو ایسی نہیں ہوں لگتا ہے کہ اللہ سبانہ تعالیٰ نے مجھے معاف نہیں فرمایا پتہ نہیں یہ کیا چیز ہے تو یہ اس کے طریقے ہیں آپ کو یہ سب کچھ بھول کے دین کو فالو کرنا ہے اللہ سبانہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے رات کو سننے سے پہلے حفاظت کے اسکار پڑ کے سننے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جو اگرا سٹیپ جو ہم سے غلطی ہوتی ہے وہ کیا ہے میں آپ کو بتاؤں گی جو ہم غلطیاں کرتے ہیں اور پھر وہ بھی اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے رائٹ اب ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنے آپ سے جو زیادہ دیندار ہوتا ہے اس سے کمپیر کرنا شروع کر دیتے ہیں موازنہ کرتے ہیں کہ دیکھو یہ دین میں تو بہت آگے نکل گئے اس کو کیا کچھ آتا ہے مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے پھر آپ مایوس ہو جاتے ہیں آپ چھوڑ دیتے ہیں آپ نے عمل کرنا کہ نہیں میں تو اس تک نہیں پہنچ سکتی تو دیکھیں ہر بندہ ایک علیدہ لیول پہ ہے ٹھیک ہے سٹریک سب کا ایک ہی ہے ٹھیک ہے سیدھا رستہ ایدی نصرات اور پہنچنا بھی منزل بھی ایک ہے جنہتر فیڈوس لیکن کوئی آگیا ہے کوئی پیچھے ہے کسی نے کتنے سال سفر کیا کتنی سٹرگلز اٹھائیں کتنی محنت کی اس میں ٹائم لگتا ہے نا اور آپ نے اپنے آپ کو وہ قابل رشک لوگ ہیں ماشاءاللہ تبارک اللہ جن کو زیادہ قرآن آتا ہے جو زیادہ دین کا کام کرے ہیں لیکن اپنے آپ کو یعنی آپ فرسٹ سٹیپ پہ ہیں اور جو ٹین سٹیپ پہ اس سے آپ جو ہے اپنے آپ کو کمپیر کریں گی تو آپ چھوڑ دیں گی عمل کرنا اب ایک بچہ ہے جو ون کلاس میں پڑھتا ہے ٹھیک ہے اب وہ ٹین کلاس کے بچے سپنے آپ کو کمپیر کریں کہ وہ بھائی کو تو اتنا کچھ آتا ہے وہ بہن کو تو اتنا کچھ آتا تو مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا دیکھیں بھی آپ اپنی ایج بھی دیکھیں اور آپ اپنی سٹیج بھی دیکھیں اسی طرح جب آپ دین میں نینے آتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ آپ سوچتے ہیں کہ میں بہت پیچھی ہوں لیکن ہمیشہ یاد رکھیں سلو اینڈ سٹیڈی ون دریج وہ یاد ہے نا بچپن میں جو آپ نے سٹوری پڑھی تھی کچھوے اور گروش فالی تو کچھوہ کیا کرتا ہے وہ لگاتار عمل کرتا رہتا ہے تو آپ کو اپنا عمل چھوڑنا نہیں ہے اور کبھی بھی اپنے آپ کو دوسرے سے کمپیر نہیں کرنا اس کے بعد نیکس ٹیپ ہے وہ کیا ہے کہ جب ہم دین کی طرف آتے ہیں تو ایک تڑپ بھڑتی ہے پیاس بھڑ جاتی ہے یعنی جو انسان سہراؤں میں خوار ہو کے آئے اور اس کے کپڑے دھول سے اٹکیں ہوں تو اس کو پانی کی تلاش ہوتی ہے کہ وہ پانی پیئے اس کو زیادہ زیادہ پانی مل جائے جیسے آپ اگر بھوک لگی ہو بہت زیادہ بھوک لگی ہو یا آپ کو پتہ آپ نے روزہ رکھا ہو تو آپ سوچتے ہیں کہ آپ افتاری کے ٹائم میں یہ بھی کھاؤں گی یہ بھی کھاؤں گی لیکن جب کھانا سامنے آتا ہے اور آپ سارا کچھ پلیٹ میں ڈالتے ہیں اور کھانے کی کوشش کرتے ہیں تو زیادہ کھایا نہیں جاتا تڑپ ہوتی ہے لیکن کھایا نہیں جاتا اسی طرح جب آپ دین میں ہوتے ہیں تو آپ کا دل کرتا ہے کہ سارا دین ایک دن میں مجھے سمجھ آ جائے میرے اندر چلا جائے یعنی دیس طرح ہم کھانے کی پلیٹ اندر لے گئے جاتے ہیں سب کچھ میرے اندر چلا جائے ایک دن میں میں پرفیکٹ پیکج بن جاؤں اور وہ پرسس ہیل ہو جاؤں کہ میرے اندر دین آ گیا ایسا نہیں ہوتا یعنی آپ سوچیں میری تجوید بہت اچھی ہوتا ہے یعنی میرا قرآن میں تلاوت بہت اچھی کروں اور مجھے قرآن بھی جلدی جلدی حفظ ہو جائے ساری قرآنی مسنون دعائیں بھی مجھے آ جائیں اور میں قرآن روز ڈیلی دو دو تین تین پارے پڑھا کروں اور اس کے بعد جو دینواری لڑکی ہیں جیسے آپ نے ووٹس ایپ گروپ آپ نے دیکھے ہیں آپ سب سے زیادہ یہی چلتے ہیں نہیں میں دین کا کام ہوتا ہے تو کوئی لڑکی اگر کوئی گروپ جوائن کر لیتی ہے یا کسی تین کو جوائن کرتی ہے اس کا دل کرتا ہے کہ سارا کام مجھے مل جائے ساری ڈیوٹریز مجھے مل جائے اور میں سب سے زیادہ کام کروں اور صبح بھی کروں دوپیر کو بھی کروں شام کو بھی کام 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 لیکن اس کے اندر وہ اپنی صحت حراب کر دیتی ہیں اور پھر اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ میری نمازوں کے ساتھ میری تحجد کی بھی پبندی ہو جائے یعنی کہ آج مجھے دین کی سمجھ آئی ہے اور کل پرسو میں بس تحجد پڑھوں اور قرآن ہی پڑھتی رہوں اور گھر والے مجھے کوئی کام نہ کریں میں بس سارا ٹائم دین کی پڑھائی میں لگا دوں اور ایون میں کے سٹڈیز بھی چھوڑ دوں جو میں دنیا کے سٹڈیز کر رہی ہوں میں جوڑ دگری لے رہی ہوں میں وہ بھی چھوڑ دوں اور میں بس دین کو ٹائم دوں یعنی ایسا ہوتا ہے پھر اس کے بعد کیا سوچتے ہیں کہ سیریس ہو جاتے ہیں اپنا موڈ سیریس شاید یہ دین میں آنا ہے کہ ہم سیریس ہو جائیں دیکھیں علم آتا ہے سیریسنس آتی ہے لیکن سوفٹنس رہنی چاہیے اور جہرے پر مسکراہت رہنی چاہیے اور پھر آپ کے سامنے کوئی گناہ کر رہا ہو تو آپ کو لگے کہا سب گناہ گار ہیں میرے گھر والے بھی گناہ گار ہیں اور یہ کیا کر رہے ہیں یہ ٹی وی دیکھ رہے ہیں یہ گانے دیکھ رہے ہیں یہ تو جہنمی ہیں اور سختی سے حرام اور حلال کا سب کو بتانا اور آپ چاہتے ہیں کہ جیسی آپ ہیں جلدی سے آپ کے گھر والے بھی ویسے بن جائیں گھر والوں کو بات بات پر روکنا اور ٹوکنا تو پھر وہ آپ کو کہیں گے کبھی نیا نیا تو انہیں اسلام قبول کیا اور پھر آپ لوگوں کو نماز کی دعوت دیتے ہیں کہ چلیں آئے نماز پڑے ہمارے ساتھ اور آپ کے گھر والے آپ کے ساتھ نماز نہیں پڑے ہوتے آپ disappointed ہو جاتے ہیں اور پھر at the end یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں سے cut off ہونا شروع ہو جاتے ہیں یعنی آپ اپنے آپ کو ان سے الہدہ کر لیتے ہیں یہ گناہ گار ہے مجھے ان کے ساتھ نہیں رہنا تو ایسا آپ کو نہیں کرنا کبھی بھی ہر چیز کو time لگتا ہے آپ کو بھی time لگا ہے آپ نے بھی ایک سفر تیر کیا ہے اسی طرح گھر والے بھی ایک سفر تیر کریں گے آپ کو دین آ گیا ہے آپ نے عمل کرنا ہے اور آپ کی عمل سے وہ بدلیں گے آپ نے ان کو کہنا ضرور ہے لیکن آپ نے بہت زیادہ سختی نہیں کرنی آپ بہت زیادہ سختی کریں گے تو وہ آپ سے چڑ جائیں گے وہ چاہیں گے کہ آپ کو بھی گسیڑ کے آپ کے پچھلی دنیا میں لائف میں واپس لے یعنی کئی لڑکیں ہی سی ہیں کہ دین پریکٹس کرنا شروع کرتی ہیں تو ان کی ماں یہ کہتے ہیں چھوڑو ہجاب تم کیا سیریس ہو گئی ہو نمازیں چھوڑو چلو پارٹی کرتے ہیں یہ وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ میری بیٹی کو کیا ہو گیا تو آپ نے آہستہ 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 دین پر چند اور اپنا خیال رکھنا ہے دین پر آنے کے بعد یہ نہیں کہ اپنی حالت بگاڑ دیں آپ کو اپنے کپڑوں کی ہوش نہ ہو آپ کو اپنے گھر کی ہوش نہ ہو ایسا نہیں کرنا اچھا اس کے بعد ایک اور سٹا پاتا ہے کہ آپ کا دل کرتا ہے آپ کے پاس جو مال ہے وہ آپ صدقہ کرتے ہیں بہت اچھی بات ہے بہت اچھا جذبہ ہے لیکن دیکھیں سب کے ایمان کے بھی درجے ہیں اور سب کی سیچویشن بھی ڈیفرنٹ ہے اگر آپ سارا مال صدقہ کر کے بعد میں کسی سے ادھار لیں تو اس سے بہتر ہے کہ آپ پہلے سے ہی اپنے لئے اپنے گھر والوں کے لئے کچھ مال بچا کے رکھیں یہ نہیں کہ آپ کو اپنی ضرورت کے لئے پھر لوگوں سے ادھار لینا پڑے آپ صدقہ کریں آپ اپنے کپڑے صدقہ کریں جوتے پیسے سب کچھ ٹھیک ہے لیکن اپنی ضرورت کے لئے اپنے پاس بھی کچھ چیزیں رکھیں ورنہ ہوتا یہ ہے کہ آپ سب کچھ دے دیتے ہیں تو پھر کہیں ایک پشتاوہ آ جاتا ہے اور کمزوری کا حساس ہو رہا ہوتا ہے کہ شاید جو منہ سٹیپ لیا وہ صحیح نہیں لیا تو آہستہ آہستہ جانا ہے اور اس کے بعد پھر ایک یہ بھی بات ہے کہ دین پر آنے کے بعد آپ کا دل کرتا ہے آپ غریبوں کی مطد کریں اچھی بات ہے لیکن جو آپ کے گھر والے ہیں ان پر بھی آپ کو ہرچ کرنا ہے اپنے گھر والوں کی ضرورتوں کو اگنور نہیں کرنا کہ آپ بولیں کوئی بات نہیں سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو دیکھیں جو ان کی ضرورت ہے وہ اس کو پورا کریں یہ نہ ہو کہ اپنی ضرورت کے لیے لوگوں سے مانگیں پھر ایسے دیندار ہونے کا تو کوئی فائدہ نہیں نا اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ جب ہمارے دین آ رہا ہوتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں اب ہمیں کسی کو نا نہیں کہنا یعنی ہم سے کوئی مدد مانگے ٹھیک ہے ہم سے کوئی کام کا کہے اب ہمیں نا نہیں کہنا جو مرضی ہے اب ہمیں نو نہیں کہنا یہ بہت بڑی گلتی ہے جو آپ کرنے کے قابل ہیں وہ آپ کریں لیکن اپنے اوپر بوجھ نہ ڈالیں جو آپ نہیں کر سکتی وہ آپ نہ کریں اللہ سبحانہ وتعالی آپ ایک ساتھ گناہ نہیں دیں گے جو آپ طاقت رکھتی ہیں وہ آپ کریں لیکن اپنے اوپر کبھی بھی بوجھ نہ لادیں کہ اگر میں نہ کہہ دوں گی تو پتہ نہیں اللہ سبحانہ وتعالی ناراض ہو جائیں نہیں جتنی آپ کی حمت ہے اتنا کام کریں اور نہ بولنا سیکھیں دعا ضرور کروں گی اسی طرح سے دین میں آنے کے بعد آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ آپ سب نیک ہو گئے ہیں ٹھیک ہے اور اگر میں غلط کو غلط کہوں گی تو پتہ نہیں میں گناہ گار ہو جاؤں گی نہیں دیکھیں غلط کو غلط کہنا ہے اور اس کو سمجھنا ہے تاکہ آپ لوگوں کی کریکشن کر سکیں جیسے آپ کسی برائی کو دیکھتے ہیں تو پہلا سٹب کیا ہوتا ہے کہ اس کو اپنی زبان سے روکیں اپنے ہاتھ سے روکیں پھر اس کو اپنے زبان سے روکیں زبان سے نہ روک سکیں تو پھر دل میں اس کو برا جانے ٹھیک ہے گناہ کو گناہ ضرور سمجھنا ہے لیکن گناہ گاروں سے نفرت نہیں کرنے ورنہ آپ ان سے دور کر لیں گے اپنے آپ کو اور اکثر دیکھا گیا ہے کہ جو دین پر نئے نئے آتے ہیں وہ باقی سب کو کافر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ باز ہم ٹھیک ہیں باقی سارے کافر ایسا نہیں کرنا کیا پتہ آپ سے دین لے کے ان کو دے دیا جائے جو گلتیاں آپ نے کیا وہ بھی وہی گلتی کر رہے ہیں تو آپ نے ان کو بڑی محبت سے دین کی طرف لے کے آنا ہے کوئی آپ سے اپنے حالات ڈسکس کرے تو آپ نے یہ نہیں کہنا ہے استغفراللہ استغفراللہ تم نے اتنے کناہ کیا اب تمہاری معافی نہیں ایسا نہیں کرنا ایسا کبھی نہیں کرنا وہ واقعہ تو آپ کو یاد ہوگا کہ جس نے سو قتل کیے تھے اس پاندلہ نے اس کو بھی معاف فرما دیا تھا تو ہم کون ہوتے ہیں کسی کو کہنے والے اچھا اور اس کے بعد یہ بھی بات ہوتی ہے کہ ہم کسی کو برا کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہم اس کو روکتے نہیں ہیں کہ اس کی زندگی ہے اس کی لائف ہے یہ جو مرضی کریں میں کون ہوتی ہیں انٹرفیر کرنے والی نہیں بینگا مسلم یہ آپ کا فرض ہے ٹھیک ہے آپ غلط اور گناہ کو دیکھیں تو آپ نے اس کو روکنا ہے آپ کو پتہ ہے ہم ایسا نہیں کرتے تو وہ گناہ کئی نہ کئی ہمارے اندر آ جاتے ہیں اور ہماری پکڑ ہوگی جیسے آپ کے گھر میں برائی ہو رہی ہے اور آپ ایک کمرے میں بیٹھ کے دین کو فالو کر رہی ہیں آپ نے اپنا ایک سرکل بنا لیا اور آپ کو کوئی ہوش نہیں آپ کے گھر والے نماز پڑھے ہیں کہ نہیں وہ لوگ دین پر چل رہے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں کرنا آپ نے ورنہ بہت جلد آپ بھی انیک جیسے ہو جائیں گے اور وہ آپ کو اپنا جیسا بنا لیں گے بلکہ وہ آپ کے لئے ایک ازمائش بن جائیں گے ایک فتنہ بن جائیں گے تو جب آپ سب کو ساتھ لے کر چلتے ہیں آہستہ 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 تو دین پر چلنا آسان ہو جاتا ہے جیسے بہت سے لڑکیاں کوشن کرتی ہیں کہ ہمارے گھر والے بیدت کرتے ہیں اب ہم کیا کریں تو اب اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ ان سے کٹ اف ہو جائیں آپ ان کو بیار سے سمجھیں آہستہ 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 انشاءاللہ بہتری آئے گی انشاءاللہ ہر چیز کو وقت لگتا ہے محنت لگتی ہے محبت سے کام کرنا پڑتا ہے کوئی بانیاں دینے پڑتی ہیں اس کے بعد تبدیلی آتی ہے ٹھیک ہے اگر آپ فوراں فوراں چاہتی ہیں کہ تبدیلی آجائے تو پھر یاد رکھیں ہوتا یہ ہے کہ آپ آج کریں گے اور کل اس کو چھوڑ دیں گی کئی لڑکیاں پردہ کرنے کا فیصلہ کرتی ہیں اور اس کے بعد جیسے کوئی پریشانی آتی ہے تو اس کو چھوڑ دیتی ہیں یا وہ دل سے نہیں کر رہے ہوتی اور جب باقی لڑکیوں کو دیکھتی ہیں تو وہ کی طرح تیار ہوئی ہیں وہ اتنی اٹریکٹیو لگ رہی ہیں یا فیس بک پہ انہوں نے اپنی پکچر اپلوڈ کی تھی اور اتنے کومنٹس آ گیا اور میں تو یقینا نہیں سے زیادہ خوبصورت ہوں تو میں نے کیوں ویل کر لیا میں نے کیوں پردہ کر لیا تو وہ چھوڑ دیتی ہیں کئی لڑکے بھی ایسا کرتے ہیں کہ وہ داڑی رکھتے ہیں اور اس کے بعد داڑی کو کٹوا دیتے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں گی تو بہت مشکل کام ہے تو جب آپ آہستہ آہستہ کرتے ہیں تو وہ استقامت ملتی ہے ٹھیک ہے جلدی جلدی کرنے سے استقامت نہیں ملتی آہستہ آہستہ ہر عمل کو کریں اور اپنے اندر اس کو سمانے دیں اس کو ایڈجسٹ ہونے دیں اس کو ٹائم لگے گا آپ کے مائنڈ کو ٹائم لگتا ہے آپ کی باڈی کو تب تب دیلی آتی ہے اس کو ایسپٹ کرنے میں بھی ٹائم لگتا ہے آہستہ میں یہ ٹچ کا زمانہ ہے ہر چیز ہمیں ایک کلک پر مل رہی ہے شاپنگ کر رہے ہیں آن لائن شاپنگ کلک پر یہ کرنا آرڈر یہ کرنا جلدی جلدی مل جائے آپ کو پتہ ہے کہ کھانا بھی فورن 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 فوڈ پانڈا پر آرڈر کریں کھانا مل جائے گا تو ہم بے سبری ہو گئے ہیں کیونکہ ہر چیز بہت جلدی مل رہی ہے ایون آپ یہ دیکھیں جب مایکروویو میں آپ کو چیز رکھتے ہیں اور ایک منٹ اس کے پر ٹائمر سیٹ کرتے ہیں تو وہ ایک منٹ گزارنا بھی کتنا مشکل ہو جاتا ہے یہ ایک منٹ گزر نہیں رہا اور سم ٹائم وہ فورن کر رہا ہوتا اور ہم فورن سے اس کا دور کھول دیتے ہیں کہ بس اب اس سے زیادہ میں انتظار نہیں کر سکتی آپ دیکھیں سگنلز پہ جب ہم رکھتے ہیں ٹرافک سگنلز پہ دیکھیں آپ ریسٹورنٹس میں جائیں ہاؤسپیٹلز میں جائیں سکولز میں جائیں وہاں آپ دیکھیں کہ آپ سوچتے ہیں کہ ہمارا نمبر پہلے تھا کوئی گیا ہم سے پہلے تو کیوں گیا قربانی دن میں کا جذبہ نہیں ہو سکتا ہے کوئی بہت سیریس کیس ہو کوئی بہت سیریس پیشنٹ ہو لیکن ہم کہتا ہے پہلے مجھے ملے اب اس جلدی کی وجہ سے فرسٹریشن بیچینی ڈپریشن یہ سب کچھ بڑھ گیا دیر کیوں ہو رہی ہے سب کے کام ہو رہے ہیں میرے کام کیوں نہیں ہو رہے ہیں ہم ایسے کوئشن کرتے ہیں صرف میرا ہی کام اٹکنا ہے باقی سب تو آگے چلے گئے ہیں تو سبر بے سبری ہو گیا نا سب دین میں آگے نکل گیا میں ہی پیچھے رہ گیا ہوں اس لن تھرٹی اتپارہ حفظ کر کے اب وہ پچھ سی پر پہنچ گئی ہے اور میں اب بھی وہیں کی وہیں ہوں مجھے تو تجوید کے رولز ہی نہیں آ رہے ٹھیک ہے ایسے خیال آتے ہیں نا تو اس کے علاوہ پھر آتا ہے کہ وہ لڑکی میری فرینڈ جو تحجد میں اٹھتی ہے اس کو تو الارم کی بھی ضرورت نہیں پڑتی ہے مجھے کتنے الارم لگانے پڑتے ہیں اس کے بعد میری آنکھ نہیں کھلتی ہے ایسا کیوں ہو رہا ہے میرے ساتھ بے سبر آبان میں کیوں ہر وقت وضو میں نہیں رہ سکتی جبکہ میری دوست ہر وقت وضو میں رہتی ہے میرا وضو بار بار کیوں ٹوٹ جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد پھر میرا گصہ کیوں نہیں کنٹرول ہے میں تو قرآن کی سٹوڈنٹ ہو گئی ہوں اب تو مجھے سب کچھ سمجھ میں آگئے پھر پھر مجھے گصہ نہیں کنٹرول ہو رہا اور اس کی وجہ سے پھر لڑکیاں ہارمان لیتی ہیں کہ میرا کوئی علاج نہیں ہو سکتا میرے گصے پھر میں کبھی بھی کابو نہیں پاسکتی سو اس کا علاج یہی ہے کہ میں چھوڑ دوں ٹھیک ہے ابھی ریسنٹلی میرے علم میں آیا کہ ایک سنگر ہے اور انہوں نے اپنے ساتھ اسلام کا نام ہٹا دیا ہے تاکہ وہ ازاد ہو جائیں کہ اسلام کو پریکٹس نہیں کر رہے تو اس کا نام بھی اپنے ساتھ سے ہٹا دیتے ہیں تو یہ ایک شیطان کا بہت بڑا ٹرائپ ہے آپ جو کر رہے ہیں نا عمل اس کو نہیں چھوڑنا وہ چاہتا ہے کہ وہ عمل آقا برباد کروا دیں ٹھیک ہے آپ فیفت سٹیج پہ ہیں نا تو وہ چاہتا ہے کہ آپ زیرو پہ آجائیں جبکہ آپ اگر فیفت پہ بھی رہیں گے تو انشاءاللہ آپ safe zone میں ہیں کہ آپ کچھ نہ کچھ کریں ہم کہتے ہیں something is better than nothing کچھ کرنا نہ کرنے سے بہتر ہے آپ پانچ نمازیں پڑھیں آپ تحجد نہیں پڑھیں اوکے اللہ سے دعا مانگ گیا اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نمازیں بھی چھوڑ دیں کیا آپ چار نمازیں پڑھیں اور آپ فجر کے لئے نہیں اٹھو رہی تو آپ کہنے آپ فجر نہیں پڑھیں تو ایسا کرتی تو زہر بھی نہیں پڑھتی یا آپ نے اشان نہیں پڑھیں تو آپ کہتے ہیں چلوشہ آنی پڑھی تو آپ فجر پڑھنے کا کیا فائد نہیں ہیسا نہیں کرنا اور آپ سوچیں کہ پہلے تو میں دو دو تین تین رکوب پڑھتی تھی اب تو میں میں سے ایک رکوب بھی نہیں پڑھا رہا تو میں قرآن چھوڑ دوں نہیں اگر آپ ایک آیت بھی پڑھ سکتی ہیں تو وہ پڑھیں کچھ بھی جو آپ تھوڑا بھی کریں گے انشاءاللہ اچھی نیت سے کریں گے تو اللہ سب کبول فرما دیں گے جہاں آپ سٹین کرتی ہیں اس سے نیچے کبھی نہیں آنا ٹھیک ہوگا پھر اس کے بعد ہم یہ سوچتے ہیں کہ مجھے حکمت کیوں نہیں سمجھا رہی میرے اندر سکون کیوں نہیں آرہا میں نے اپنی فرینڈ کو دیکھا اپنی دادی کو دیکھا اپنی نانی کو دیکھا تاکہ جب دین دار تھی تو وہ بڑی سبر کرتی تھی اور ان کو چیزوں کی سمجھ آ رہا تھی تو مجھے حکمت کی سمجھ نہیں آتی حکمت ہوتا کیا ہے آپ کے ساتھ کچھ برا ہوتا ہے اور آپ سوچتے ہیں کہ میرے ساتھ کیوں برا ہوا اور اس کے بعد آپ کو سمجھ آتے ہیں اچھا اچھا اس میں یہ بہتری تھی تو آپ سوچتے ہیں مجھے اس وقت کیوں نہیں سمجھ آئی تھی مجھے اس وقت سمجھ آتی میں اس وقت کیوں فرسٹریٹڈ ہوگی تھی کیوں جلدباز ہوگی تھی پھر آپ کسی سکولر کو دیکھتے ہیں ان کا تو اتنا بڑا فیس بک پیج ہے اتنی بڑی فین فالنگ ہے یہ تو دین کا اتنا بڑا کام کر رہی ہیں ان کی تو ایپس بھی ہیں اور میں کیا کام کروی ہیں میں کوئی کام نہیں کر رہی میں نے تو یہی رہ جانا ایسے حیال جھٹک دینا ہے اس کے بعد کہیں لڑکیں یہ سوچتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں ہم صرف دس لوگوں کو تفسیر سینڈ کر رہے ہیں وہ سب پہ اور تو کچھ نہیں کر رہے ہیں وہ بھی تفسیر بھی کسی اور سکولر کی لیتے ہیں اور سینڈ کر دیتے ہیں تو چھوڑو اس کام کا کوئی فائدہ نہیں آپ خود کام کریں کسی کام کو چھوٹا نہیں سمجھنا جو آپ کر رہی ہیں وہ سنسیریٹی سے اخلاص کے ساتھ کریں اللہ اس میں بہت برکت ڈالیں گے ہو سکتا آپ کو ایسا گروپ چلا رہی ہو جہاں پہ آپ کو کبھی کوئی فیڈبیک نہ ملا ہو کبھی کسی نے آپ کو اپریشیٹ نہ کیا اور آپ تو سوچیں کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے میں تو صرف لیسن سینڈ کر دیتی ہوں مجھے کبھی کسی نے بتایا نہیں ہے تو یاد رکھیں کچھ لوگ سائلنٹ لسنر ہوتے ہیں وہ صرف سنتے رہتے ہیں اور عمل کرتے رہتے ہیں نہیں بتاتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو آپ کے عمل کا عجر ملے گا وہ عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے یہ علیدہ بات اگر وہ عمل کریں گے تو ظاہر آپ کا عجر و ثواب ملٹیپلائے ہو جائے گا لیکن اگر وہ عمل نہیں بھی کرتے تو آپ نے جو ان کو دین کی دعوتی جو آپ نے کام کیا اس کا آپ کو ضرور عجر ملے گا تو آپ چھوٹے لیول پہ کام کر رہی ہیں بڑے لیول پہ کام کر رہی ہیں کوئی بھی کام کر رہی ہیں اس کو آپ نے چھوڑنا نہیں ہے اور کبھی بھی نہیں سوچنا کہ میرے تو کوئی چاہنے والے نہیں ہیں سپیکر کے تو پڑے چاہنے والے ہیں ایسا کبھی نہیں سوچنا دیکھیں یہ جو چیزیں ہیں نا یہ مشہور ہونے والی چیزیں کہ میں بھی پبلک سپیکر بن جاؤں اور کئی لڑکیاں اسے پوچھتے ہیں کہ ہم موٹیویشن سپیکر بننا چاہتے ہیں تو دیکھیں یہ جو پبلی سٹی ہے اس کے پیچھے کبھی مات جائیں آپ اپنی دنیا اور آخرت خراب کر لیں گے اصل جو چیزیں جو عجل ملتا ہمیں ہماری نیتوں پر ملتا ہے آپ دین میں آگے بڑھیں اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو عزت بھی عطا فرمائیں گے آپ کو حاصل پوزیشن بھی عطا فرمائیں گے لیکن کبھی بھی یہ پبلی سٹی کے لیے نہیں کرنا فیم کے لیے نہیں کرنا ورنہ یہ سارا عمل برباد ہو جائے گا کہ یہ آپ نے دکھاوے کے لیے کیا دکھاوے کے لیے آپ کوئی کام بھی کرتے ہیں تو وہ ضائع ہو جاتے ہیں ایسا نہیں کرنا آپ نے آپ کو سب کچھ ملے گا جس کی آپ کو خواہش ہے آپ کو سب کچھ ملے گا بس صبر کے ساتھ کام نہیں پھر اس کے بعد کئی لڑکیاں یہ بھی سوچتی ہیں کہ میں پریکٹسنگ ہو کیوں میں عمل کر رہی ہوں لیکن میرے جو گھر والے ہیں وہ مجھے نہیں سمجھتے مجھے کسی درس پر جانے کی جازت نہیں دیتے جبکہ میری لڑکیاں اتنی زیادہ درس اٹینڈ کرتے ہیں مجھے انہوں نے کبھی اٹینڈ نہیں کرنے دیا کوئی بات نہیں آپ جہاں پہ ہیں وہیں پہ دین کو عمل کریں آہستہ ایسا حالات بدلیں گے پھر کئی لڑکیاں کہتے ہیں کہ ہمارے ماں پاپ ہمیں دین پر پیسے نہیں ہرچ کرنے دیتے ہمیں ہمارا دل کرتا ہمارے پاس اس اس کلر کے بائیز ہوں لیکن ہمیں کہتے ہیں فضول ہرچی نہیں کرنی اس سے بہتر کوئی لان کا سوٹ لے لو تم نے کیا بائی اکٹھے کر لی تو کوئی بات نہیں آہستہ ایسا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا بس آپ کو مخلص رہنا ہے آپ کو اخلاص کے ساتھ کام کرنا ہے تو انشاءاللہ اللہ کی مدد بہت قریب اور اللہ کی مدد ضرور آئے گی انشاءاللہ بس اپنا حوصلہ بلند رکھنا ہے وہ کیا آتا ہے عزمائش جب آپ دین پہ پہلا قدم رکھیں گے پہلی سیری رکھیں گے تو آپ پر عزمائش آتی ہے آپ کو چیک کرنے کے لیے کہ آپ واقعی جو باتیں کرتی تھی اب آپ نے اس پر عمل بھی کیا ہے کی نہیں ہے اب عزمائش آتی ہے تو آپ گھبر آ جاتی ہیں کہ ایسا کیوں ہو کیا ایسا نہیں ہونا سی جیسے پردہ سیریز جب ہماری آئی تو اس کے بعد اب تک الحمدللہ وہ سیریز چل رہی ہے تو ڈیفرنٹ قسم کے میسیجز آتے ہیں تو جیسی لڑکیاں پردہ کرنا شروع کرتی ہیں اور اس کے بعد دو میسیج کرتی ہیں کہ ہمارے ابو نے ہمیں ڈانٹ دیا ہماری ہزبنٹ ہمارے اگینسٹ ہو گئے ہمارے سسر نے ہمیں باتیں سنائی ہماری استداروں نے ہم سے کٹ آف کر دیا بہت کچھ ہوتا ہے اس میں آپ نے گبرانا نہیں ہے آپ نے سب کو چھوڑنا نہیں ہے ٹھیک ہے سم ٹائم کسی کے جاب چلی جاتی ہے لڑکی کہتی ہے کہ میں نے اب آیا نہیں اتارنا تو کہتی ہیں سوری آپ کے یہاں کوئی جگہ نہیں ایسا بھی ہو سکتا آپ دیکھیں صحابہ کو ہجرت کرنی پڑی مکہ اپنا سب کو چھوڑ کے ان کو مدینہ جانا پڑا تو اگر آپ کو ہجرت کرنی پڑتی ہے ایک جاب سے دوسرے جواب کے لیے تو کوئی بات نہیں اللہ سے دعا کیا ہے کہ یا رب العالمین یہ میرے چھوٹے موٹے عمل ہیں ان کو قبول فرمالے یہ ہماری قربانیوں کو قبول فرمالے اب یہ نہیں سوچنا کہ اب مجھے کیوں پریشانی آئی ہے اب تو میں نماز پڑھ دی ہوں پہلے تو میں نماز نہیں پڑھ دی میری دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی وہ میں دوستوں ایک نماز نہیں پڑھتی اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اس کو سارا کچھ مل رہا مجھے کیوں نہیں مل رہا اور یہ بھی سمٹائم لڑکیں سمجھتے ہیں کہ واقعی دین میں تو حضمائش ہے اس کا مطلب مجھے دین کو چھوڑ دینا چاہیے میری پہلے کی زندگی زیادہ بہتر تھی آپ تو میری دوستیں بھی مجھے چھوٹ گئی ہیں وہ بھی مجھے اپنے گھر پہ نہیں بلاتی مجھے گیٹ ٹو گیتھن میں نہیں بلاتی تو میرا خیال میں مجھے دین کو چھوڑ دینا چاہیے ایسا نہیں کرنا آپ دیکھیں سکول میں بھی جب آپ تھے تو جب آپ کو ایک گریڈ پاس کر کے دوسرے گریڈ میں جانا ہوتا تھا تو ادھر بھی ایک ٹیسٹ آتا تھا تو دینے بھی ٹیسٹ آتے ہیں یہ سیوریاں رہ جائیں گے تو چڑھتی جانے ہیں آپ کو آپ ایک سیوری چڑھیں گے اس پر استقامت دکھائیں گے آپ کو پرابلمز آئیں گی لیکن آپ اللہ سبحانہ وتعالی سے مدد مانگیں گی آپ ڈٹی رہتی ہیں جب آپ ڈٹی اور جمی رہتی ہیں وہاں پہ اللہ کی مدد آ جاتی ہے یاد رکھیں کچھ لوگ آپ چھوڑ دیتے ہیں یعنی کئی لڑکیاں سی پیانا جو نکاب چھوڑ دیتے ہیں کہ سوری ہم اتنی رسٹرکشنز برداشت نہیں کر سکتے اتنی نراضی ہیں برداشت نہیں کر سکتے اتنے اختلافات برداشت نہیں کر سکتے تو ہم چھوڑیں کیونکہ ہمارے گھر والے ہم سے چھوڑ گیا تو ہم یہ سب کو چھوڑیں تو دیکھیں ازمائشات تو آتی ہیں یہ آپ کے ٹیسٹ ہیں یہاں سے نکھر کے آپ اگلی سیڈی پہ جائیں گی اور جب پیشے مڑھ کر دیکھیں تو آپ کہیں گے کہ تو بہت سان تھا اللہ نے مجھے کیسے اس چیز سے باہر نکالا جتنا آپ کا ایمان مضبوط ہوگا اتنے زیادہ انتہانات آئیں گے لیکن فَإِنَّا مَلُسْ لِيُسْرَ ہر مشکل کے ساتھ سانی ہے وہیں اللہ سبنات اللہ آپ کے لئے سانی بھی پیدا کرے گا آپ نے ڈاؤٹ نہیں پیدا کرنا اللہ کی مدد ضرور آئے گی لیکن آپ نے یہ نہیں کہنا کہ اللہ سبنات اللہ نے مجھے اکیلہ شور دیا نہیں آپ کا ٹیسٹ چل رہا ہے آپ نے کیا کرنی ہے مشکل حالات میں زیادہ سے دعائیں مانگنی ہیں کبھی بھی چھوڑنا نہیں اپنے عمل کو اور کبھی نہیں سوچنا کہ میرا یہ گلت قدم تھا شیطان وسوسہ دلواتا ہی دلواتا ہے کہ تم نے جو سٹیپ اٹھایا ہے جو تم نے بیڑا اٹھایا ہے یہ بہت مشکل ہے ہو سکتا ہے اپنے خاندان میں آپ پہلی لڑکیوں جو دین پہ آئی ہیں تو ظاہر ہے آپ نے باقیوں کے لیے آپ نے بنیاد بننا ہے آپ نے وہ رستے کے کنکر اٹھانے ہیں اور دوسروں کے رستہ آسان کرنا ہے تو وہ کنکر چوب بھی سکتے ہیں کانٹے چوب بھی سکتے ہیں لیکن آنے والوں کے لیے آپ رستے آسان کر دیں گے اور ان سب کاجرہاں کو بھی ملے گا انشاءاللہ تو جو مثال بنتا ہے نا لوگوں کے لیے اس کو سہنا بھی پڑتا ہے لیکن اس کا جو مقام ہے نا وہ باقی سب سے بلند ہوتا ہے تو یہ جو ساری باتیں آج ہم نے ڈسکس کی ہیں یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ دین پر نئے نئے آتے ہیں ٹھیک ہے کسی کے ساتھ کام ہوتا ہے کسی کے ساتھ زیادہ جو میں نے باتیں ڈسکس کی ہوتا ہے آپ کے ساتھ 20% ایسا ہوا ہو لیکن ہوتا ہے سب کے ساتھ تو آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو دھٹے رہنا ہے اللہ سے دعائیں مانگیں اور خوش ہو جائیں کہ اللہ نے مجھے چنا ہے اللہ نے مجھے ہدایت دیا الحمدللہ اور یہ جو سفر ہے دین کا اس کو انجوائے کر کر چلنا ہے بوجھ کے ساتھ نہیں جینا آپ کو ٹھیک ہے آپ نے دل سے مطمئن ہونا ہے you have to be very very confident کہ جو میں نے رستہ چنا ہے وہ سب سے بہترین ہے اس سے بہتر کوئی رستہ ہوئی نہیں سکتا جتنی بھی directions ہیں لوگ کسی بھی direction جو بھی کام کرے ہیں جس بھی دھن میں لگے میں ہیں آپ کو یہ confident ہونا چاہیے آپ کو اتنا confidence ہو کہ میں جو کر رہی ہوں وہ سب سے بہترین ہے گرور نہیں کرنا لیکن آپ مطمئن رہے ہیں کہ مجھے پیچھے نہیں جانا جس رستے پہ میں ہوں وہ مشکلات والا رستہ ضرور ہے لیکن دل پر شکون اسی میں رہے گا اور میری آخرت اسی رستے پر depend کرتی ہے کہ میں اس رستے پہ کتنا سیدھا چلتی ہوں سو آہستہ آہستہ دین پر چلنا ہے دعائیں کرنی ہیں کوئی بھی مشکل آجے ہاتھ اٹھانے ہیں اللہ سے دعا مانگیں انشاءاللہ آپ کی ساری رستے آسان ہو جائیں گے اپنے سے آگے کسی کو دین میں دیکھیں تو ماشاءاللہ کہیں اور اللہ سے دعا مانگیں یا رب العالمین مجھے بھی سب کچھ عطا فرما انشاءاللہ اللہ سبحانتہ اللہ کے پاس بہت کچھ اللہ سبحانتہ اللہ اس کو اپنے در ابزواب کرنا مشکل ہو جائے گا انشاءاللہ ہم اپنے باقی فور ڈیز میں اور بہت کچھ ڈسکس کرنے والا یہ پہلا سٹیپ تھا یہ آپ کی بنیاد دے تھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایسا ایسا ہوتا ہے آپ اس کو سیکھ جائیں آپ اس کو سمجھ جائیں انشاءاللہ کل ہم اس سے اگلا سٹیپ لیں گے کہ اب آپ کو کیا کرنا ہے اب آپ وہ کیا ہوگئے ان باتوں کی سمجھ آگی لیکن اب آپ کو کہاں کہاں کریکشن کی ضرورت ہے انشاءاللہ اپنی دعا میں بہت یاد رکھے گا اللہ سبحانہ وتعالی آپ سب کو بہت سکون اطاف فرمائے اور آپ کی دل کی مرادیں پوری کریں سارے غم آپ سے دور کر دیں آپ کو دیر و دیر خوشیاں اطاف فرمائے آپ کو لوگوں کی زندگی میں روشنی پھلانے والا بنا دیں آپ کو خیر بانٹنے والا بنا دیں آپ کو آسانیاں بانٹنے والا بنا دیں آپ کو بہت زیادہ محبت کرنے والا بنا دیں آپ کو بہت زیادہ شکر اور اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والا بنا دیں آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ بہت زیادہ